نے بھی کیا ارشاد بھٹی صاحب وہ فریاد سنانے آئے مگر کچھ نہیں دیا وزیر اعظم کو پہلے فریادی کہا لیکن مسکوٹ ہوا وہ فریاد نہیں ساحل گھر چل کر آئے تو سننا ہی پڑتا ہے اب کچھ نہیں دیا یہ کافی ایک میں کیا کہہ سکتی ہوں it's a very open ended statement اس کو open ended کے بجائے کافی لذیذ statement جس کو کہتے ہیں کہ دینر کے ساتھ کھائی جا سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو بالکل اس بات اس تھیوری سے قائل نہیں ہوں جو ابھی میرے بھائی نے بتائی کہ وہ ملکی مفاد کی خاطر نیشنل انٹرسٹ میں تشریف لائے اور انہوں نے آکے to the point بات کی دو گھنٹے اور ملک کی عوام پہ وہ بڑے ان کو concerns تھے اور وہ مسائل میں ہماروں میں بڑے الجھے ہوئے تھے اور وہ دو تین مرتبہ اور جذباتی بھی ہوئے کہ یہ اس ملک کے مسائل کیسے حل کیے جائیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس میں ایک ردی کی ٹوکری ہوتی تھی جس میں وہ فیصلے پھیکنا چاہتے تھے تاریخ کی یہ وہی سپریم کورٹ ہے جہاں کچھ پی سی اوز بت بھی ہوتے تھے جن کو وہ صفائیہ کرتے ہیں شاید وہ دیکھنے آئے ہوں کہ یہ کہاں کام بت پڑے ہیں اور ردی کی ٹوکری کام پڑی ہے دوسری بات ہے یقیناً بات ہوئی ہوگی تلال چودری دانیال عزیز کی توہین عدالت کے مقدموں پی بھی میرا خیال ہے اور یقیناً بات ہوگی شریف فیملیز کی وہ کیسز کی بھی اور اس پہ بھی اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ فریادی یا سائل یا وزیراعظم کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے لیکن ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ عزت کوئی نہیں کرتا جب تک آپ عزت کرواتے نہیں ہیں چیف ایگزیکٹیو آپ کو کوئی نہیں مانتا جب تک آپ خود کو نہیں مانتے آپ جب زوب اور عواران کے ووٹوں کو کہیں کہ یہ تو زونگ کے فری منٹ ہیں اور مری کے ووٹ جو ہیں وہ مقدس ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں مانتا جب آپ اپنے نیچے والے اداروں کی عزت نہیں کرتے تو آپ کو کوئی نہیں مانتا جب آپ ملک میں عزت نہیں کرتے تو بیرون ملک ائرپورٹوں پر آپ کی بیلٹیں پھر اترتی ہیں تو اس لیے میربانی کر کے ابھی بھی وقت ہے وہ جو آپ کا نعرہ ہے اس کو ووٹ کو عزت دیں اور اس کو سارا کچھ کریں باقی یہ جو چل رہا ہے کوئی تناؤ نہیں چل رہا کوئی کچھ نہیں ایسا کوئی تناؤ نہیں ہے ایک میاں محمد نوازشیف صاحب کے خلاف کیسز ہیں اور وہ اللہ کرے اس سے سرخ روح ہوں اور وہ ثبوت دیں اور نکلیں اور ملک آگے بڑے کوئی تناؤ کونسا تناؤ ہے کوئی اس میں کوئی اداروں کی لڑائی ہے کوئی آپس میں ادارے کوئی لڑ رہے ہیں یا کوئی اس میں کوئی اختیارات کی جنگ ہے یہ چار سال آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی وہ کہا چار سال سے میاں محمد نوازشیف صاحب کو کیوں یاد نہیں آیا کہ اٹھارہ لاکھ مقدمات بھی ہیں اس ملک میں وہ اب ان پہ مقدمہ ہو گیا نا اس لیے انصاف اتنا مہنگا بھی ہے اور تھکا دینے والا عمل بھی ہے اور پی سی اوز ججز بھی ہیں اور یہ کیوں یاد نہیں آیا ان کو اور چار سال تک تو آپ ہم جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی بتایا کہ کسی چیف جسٹس کا اسپتال گیا اور چار سال کسی چیف جسٹس نے کوئی سو موٹیف زیادہ لیے ہو کسی چیف جسٹس نے آگے بڑھ کر مکننہ کی حدود میں کیا ہو لیکن آج مجھے وہ ایک بڑا یاد آ رہا ہے کہ آئین سپریم ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے یہ دو باتوں کو ذہن میں رکھئے تو ستر سال سے ایک بھوکا بندہ جس کے پیٹ میں چوئے دوڑ رہے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں مہنگائی بے روزگاری سے باندھ کر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ پانی پیو گے تو تیری پیاس بوجھ جائے گی یہ روٹی کھاؤ گے تیرا پیٹ بھر جائے گا ستر سال سے لے اور وہ ستر سال سے کہہ رہا ہے کہ اب کھلا بھی دے کچھ کار بھی دے موہ میں ڈال دے نا 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 پانی پیے گا تو تیری پیاس بوجھے گی روٹی کھائے گا تیری بھوک بوجھے گی تو آپ کا باکتہ پیائے گا ہے آگے بڑھو آئین سپریم ہے آگے بڑھو پارلیمنٹ سپریم ہے آگے بڑھو کوئی ڈلیور دو کوئی میرے موہ میں ڈالو آئین سپریم لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات چلے ٹھیک ہے مان لیں